شرک اس کو کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی بھی اور کو واجب الوجود سمجھنا کہ وہ ذات جس کا ہونا لازم ہو جس کے اوپر کبھی نہ ہونے کا دورانیاں نہ گزرا ہو جس تا آپ میں ہر کوئی ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ پر بھی وہ زمانہ گزرے جب آپ نہیں تھے پھر اللہ نے آپ کو تخلیق کیا تو اللہ سبحانہ وآلہ کی ذات واجب الوجود ہے تو اس کے جیسا کسی اور کو واجب الوجود کہنا یا سمجھنا یہ شرک ہے اور اللہ سبحانہ وآلہ کی طرح جیسے وہ عبادت کے لائک ہے کسی اور کو عبادت کے لائک سمجھنا یا اس کی عبادت کرنا یہ شرک ہے اس میں کہیں صفات کی بات نہیں ہو اگر اللہ کی صفت کسی اور میں ہم تسلیم کریں گے جس طرح اللہ سبحانہ وآلہ رحیم ہے تو اس کی حبیب رحیم ہے تو یہ شرک ہو جائے گا نہیں بلکہ قرآن میں ایسا ہے اِنَّا خَلَقْنَا لِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ اَمْشَاج ہم نے انسان کو ایک قطرے سے پیدا فرمایا نب تلی ہی تا کہ ہم اسے آزمائیں فَجَالْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا پھر ہم نے اسے سمی اور بصیر بنایا حالانکہ یہی صفات اللہ نے فرمایا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وہ ہے سمی اور بصیر انسان کو بھی سمی اور بصیر بنایا اور سادہ الفاظ میں کہ یہ سمجھنا کہ جس طرح اللہ ہے اسی طرح کوئی اور بھی اللہ ہے یعنی دو اللہ ہیں معاذ اللہ دو خدا ہیں یہ سمجھنا شرک ہے اس کے علاوہ باقی کچھ بھی جو آپ کریں گے وہ زیادہ سے زیادہ ناجائز ہو سکتا ہے حرام ہو سکتا ہے جتنا بھی برا ہو وہ حرام تک ہو سکتا ہے لیکن شرک جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا یہی کام شرک ہے اللہ کے سوا کسی اور کو واجب الوجود سمجھنا یا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا یا سمجھنا عبادت کے لیے یہ شرک ہے ہفتہ وار لیکچر میں شرکت کے لیے اپنے قریبی برہانیاں کے سینٹر میں تشریف لائیں